امریکی صفیر ڈانلل بلوم نے بلوچستان کی اتصدادی دہشتگردی فورس کی تربیت کے لیے چالیس لاکھ ڈالرز کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا امریکی صفیر نے دورہ کوئیٹا کے موقع پر کہا کہ سیلاب سے تباہ شدہ دس تھانوں کی برمت اور آپگریڈیشن کے لیے بیس لاکھ ڈالرز کی رقم مختص کی گئی ہے جبکہ دس نئے پولیس سٹیشنز کی تعمیر کے لیے بھی اضافی بیس لاکھ ڈالرز فراہم کیا جائیں گے امریکی صفیر نے پہلے سہولت مرکز کا عیفتہ بھی کیا دورہ کوئیٹا کے موقع پر امریکی صفیر نے نگران وزیرعالہ بلوچستان علی مردان خان ڈولکی سے بھی ملاقات کی اٹلی کے سب سے طاقت پر مافیا کی